اسلام علیکم میں ہوں آپ کی فوڈ ایکسپرٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاشنس نیزی فوڈینس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایج کے انکریز ہونے کے ساتھ جیسے ہی آپ فورٹی فائیو کو یا فورٹی ایٹ کو ففٹی کو پراسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کونسی جو پانچ چیزیں ہیں وہ لازمنٹ سکپ کرنی چاہیے اور ان سے اوائیڈ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سالٹ کی آپ کے جتنے بھی جو ہے ہمارے جو اڈالٹس ہیں جن کی ایج انکریز ہو رہی ہوتی ہے ڈے بھر ڈے وہ اپنی اولڈر ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو اپنے سالٹ کی کنزپشن ہے اس کو منیمم کر دیں کیونکہ جو سالٹ ہے یہ آپ کی ہائپر ٹینشن کی وجہ بنتا ہے اور آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں جیسے ہی جو ہے ہم لوگ تھرٹی فائف کراسٹ کرتے ہیں تو ہائپر ٹینشن تو بلکہ اس سے بھی کم جو ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز جو ہے وہ جاگر ہونا سٹارٹ ہو جاتی کیونکہ ہماری جو فود کنزپشن ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہماری ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے اولڈرز کے جو ہمارے جو بڑے ہیں ان کو جو ہے سالٹ کی کنزپشن کو منیمم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ہائپر ٹینشن کی وجہ بنتی ہے جس سے جو ہے آپ کو سٹروک ہونے کے چانسز ہٹ اٹیک ہونے کے چانسز اور بہت سے ڈیفرنٹ جو ڈیزیزز ہیں اس کا جو ہے یہ سبب بنتا ہے اور ایسی ایج میں جو ہے انسان ویسے ہی بہت زیادہ اس کو محتاط رہنا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی شوگر کی کنزپشن ہے اس کو منیمائز کر دینا چاہیے کیونکہ شوگر جتنی زیادہ آپ کم لیں گے اتنا زیادہ جو ہے یہ آپ کا جو اگر آپ ٹائپ ریپرٹیز ٹو کے پیشنٹ ہیں یا ویسے ہی کوئی مسئلہ ہے اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کو جو وائٹ شوگر ہے اور ویسے وائٹ ہماری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو وائٹ پویزن کہتے ہیں وہ وائٹ سالٹ ہو وہ وائٹ شوگر ہو وہ وائٹ فلور ہو جو بھی ہو ہم اسے بلکل سٹرکلی منہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کنزوم نہیں کرنے چاہیے ایک اچھی ہیلتھ کے لیے تو یہ جو ہے جب آپ زیادہ سے بہت ہے ٹائپ ریپرٹیز ٹک پیشنٹ ہوتے ہیں اور آپ شوگر کنزوم کرتے ہیں یا ویسے بھی آپ اپنی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ایج انکریز ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے بلکل جو ہے وہ منیمائز کر دینے چاہیے ہاں آپ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ یہ ٹیبل شوگر چھوڑ کے دوسری جو فروٹ شوگر وغیرہ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ایکسیپ ٹیبل ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بینیفٹ دیتی ہے آپ کے نیوٹیشن جو ہے ویلیو جو آپ کی باڈی میں ہے نیوٹینٹس وہ اچھے آپ کو پروائیڈ کرتی ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیفین اور جو چائے وغیرہ ہے وہ کافی کی فارم میں وہ کیفین کی فارم میں وہ کسی بھی فارم میں ہو اس سے اشتناب کرنا چاہیے آپ کی ایج انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ کیوں کیونکہ یہ جو ہے آپ کی سلیپ ڈسٹربنس کی وجہ بنتی ہے اور ویسے بھی ایج انکریز ہونے کے ساتھ آپ کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بہت کم نید آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جو لوگ کیفین کنزیوم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ کیا کرت ہے آپ کی سم ٹائم انزائیٹی کو بھی انکریز کر دیتی ہے ایج کے ساتھ اور اس کے علاوہ انٹرفیر کرتی ہے آپ کی جو ہرٹ ہیلتھ ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ مزید انکریز ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہمیں اس کافی اور کیفین ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے اشتناب کرنا چاہیے اس کے علاوہ بیسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ راب ایجیٹیبلز کو کنزیوم کرنا چاہیے لیکن جیسے ایج انکریز ہونا سٹارٹ ہوتی ہے آپ 50 کراس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے جو پیشنٹس ہیں وہ بلکل سینسٹیو ہو جاتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں وہ پیشنٹ نہ بھی ہوں ان کا جو سٹمک ڈسٹربنس ہے وہ بہت زیادہ رہنے لگ جاتی ہے سٹمک ڈس آرڈر بہت زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو را ہماری ویجیٹیبل ہے ان کی کنزپشن کو منیمائز کر دیں بلکہ ہو سکے تو بلکل کم کر دیں اس کی جگہ پہ وہ سٹیم سٹیم ویجیٹیبلز کو لینا اور کنزیوم کرنا سٹارٹ کر دیں یہ ان کی سٹمک ہیلتھ کے لیے بہت اچھا اور جو سٹمک پین ہے اس سے ان کو ریلیف ملے گا کیونکہ تب جو ہے ہمارے پاس جو ڈائجیسٹ کرنے کی صلحیت ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جب تک ایک بہت ہی اچھا اور ایک ہیلتھی پرسن نہ ہو تو ہمیں اس سے بھی اشتناب کرنا چاہیے ہمیں دوسری جو تکلیف ہے سٹمک کا پین چین ہے اس سے ہم بات سکیں اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے ہائی بلڈ پریشر کے یا کسی بھی چیز کے پیشنٹ ہیں اور میڈیسن کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کو گریپ فروٹ سے اشتناب کرنا چاہیے کیونکہ گریپ فروٹ کیا کرتا ہے یہ جو ہے انٹرفیر کرتا ہے آپ کی میڈی کیشنز کے ساتھ اور وہ میڈی کیشنز آپ کو اس طرح بینیفیٹ پروائیڈ نہیں کرتی جس طرح وہ آپ کی ڈیزیز میں بینیفیچل ہونی چاہیے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فوڈ ہیں جس سے ہمیں اشتناب کرنا چاہیے لیکن یہ سپیسیفک فوڈ ہیں جو ہمیں لازمین جو ہے وہ منیمائز کرنی چاہیے کم کرنی چاہیے یا ہو سکے تو ان کی کنزیپشن بلکل چھوڑنا چاہیے میں سب سے پہلے اپنے بیشن کو کہتا ہوں کہ وہ چھوڑ دیں اور اگر وہ چھوڑ نہیں سکتے تو وہ اٹلیس کم کر دیں اور اپنی جتنی بھی چیزیں وہ کنزیوم کرتے ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے کنزیوم کریں تاکہ ان کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ